سلطان ناصر الدین محمود سلطان شمس الدین التمش کا نیک سیرت بیٹا اپنے بھتیجے سلطان علاؤ الدین مسعود شاہ کے بعد سن بارہ سو چھالیس عیسویں میں ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہوا سلطان ناصر الدین محمود طبیعتا انتہائی صالح اور سلیم الفطرت تھا انتہائی عبادت گزار اور عدل پرور تھا بادشاہ بننے کے بعد بھی اس کی زندگی درویشانہ رہی اپنی ذاتی زندگی کا بارشاہی خزانے پر نہیں ڈالتا تھا مصحف مقدس کی کتابت کرتا اور اسی کی پاکیزہ آمدنی سے اپنے ذاتی مسارف پورے کرتا طبقات اکبری کے مطابق سلطان ناصر الدین محمود سال بھر دو قرآن کریم کے نسخوں کی کتابت کر لیا کرتے تھے پھر اسی کے آمدنی سے اپنا گزارہ کرتے سلطان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے کتابت کردہ نسخے بھی عام حدیعے پر فروغ تھوں کوئی امیر بادشاہ کی شناخت جان کر اسے مہنگے داموں نہ خریدے زہد و تقوی سے معمول ایسی زندگی کا تصور بھی سلاتین کی زندگیوں میں تقریباً محال ہے خود سلطان ناصر الدین محمود کی زندگی کے جو نقوش تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں ان کی نظیر کسی دوسرے سلطان میں نہیں ملتی سلطان ناصر الدین محمود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت تھی اس کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی پر اثر واقعہ محمد قاسم فرشتہ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے اور اسی کے حوالے سے مشہور مورخ سباہ الدین عبد الرحمن نے اپنی کتاب بزدی مملوکیہ میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سلطان کا ایک خادم خاص تھا جس کا نام محمد تھا سلطان اسے ہمیشہ محبت کے ساتھ اسی نام سے پکارا کرتا تھا ایک روز اس نے اس کو تاج الدین کہہ کر پکارا وہ آیا اور حکم شاہی کی تعمیل کر کے گھر چلا گیا اور اس کے بعد مسلسل تین روز تک حاضر خدمت نہیں ہوا سلطان نے مسلسل تین روز تک اسے غیر حاضر پایا تو گھر سے بلوا بھیجا جب وہ آیا تو اس سے غیر حاضری کا سبب پوچھا اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے اس روز خلاف عادت مجھے تاج الدین کے نام سے پکارا تو میں یہ سمجھا کہ حضور کو مجھ سے کوئی بدگمانی ہو گئی ہے اس لئے میں نے اپنی صورت نہیں دکھائی اور یہ تین دن میں نے بڑی بے چینی اور بے قراری میں گزارے سلطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے بدگمان نہیں لیکن جب میں نے تم کو تاج الدین کہہ کر پکارا تھا تو اس وقت میں باوضو نہ تھا حرم آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضولوں اس واقعے سے سلطان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سلطان نے بادشاہی اختیار کرنے کے باوجود دل کو سلطنت شاہی سے آراستہ نہیں ہونے دیا انتظام سلطنت کے بیشتر امور اس نے اپنے قابل وزیر اور سسر غیاس الدین بلبن کے سپڑ کر رکھے تھے بارہ سو پینسٹھ عیسوی میں سلطان ناصر الدین محمود کی وفات ہوئی ان کے بعد سلطان غیاس الدین بلبن ہندوستان کا باکشاہ بنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے سفر میں حصہ لیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں موسیقی